اسلام علیکم ویلکم ٹو نیدر ویڈیو ڈیر فرنڈ فائنلی ایس ایف ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی جنب سے اشتہار افیشل طور پر جاری کر دیا گیا آج کی ویڈیو میڈیا فرنڈ ڈیٹیل کے ساتھ اگاہ کرنے جا رہے ہیں ٹوٹل کتنی بھی کنسیز ناؤس کی گئی ہیں اس میں ایس ای اور کارپورل کی کتنی سیٹس ہیں اسسسٹنٹ کلارک اور ادر سیویلین سیسٹ کتنی اناؤس کی جاری ہیں فیزیکل کے حوالے سے ہم ڈسکاس کریں گے ہائیڈ چیسٹ کون کون سے سینٹرز میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے ڈیر فرنڈ ویڈیو کو آپ لوگوں نے کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھا جائیں ڈیر فرنڈ اگر فرسٹ میں میرے یوٹیوب چینل پاکستان جاب سیونٹ ایٹ نائن پہ تو یہاں پہ اس کو سبسکرائب اور لائک کر دیں اس چینل پہ آپ لوگوں کو برتی کے لیٹڈ ای 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 اپڈیٹ بوقت ملتی رہ گی ڈیر کنڈیٹس اشتہار اس وقت آپ لوگوں کی سکرین پہ اوپن ہیں آپ لوگ اشتہار دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہاں پہ ائرپورٹ سکیورٹی فورس اسامیاں خالی ہیں ان میں جو پہلی اسامی ہے ای 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 اسیسٹنٹ سب اسپکٹر کی جس کا سکیل ہے جی الیون ایک سو بارہ سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں اس میں تمام جو ہے پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائی کر سکتی ہیں اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو اس میں ایف اے ایف ای سی انٹرمیٹیڈ یا اس سے مساوی کوئی بھی آپ لوگوں کا ڈپلوم ہے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سال سے تیس سال تک آپ لوگوں کی ایج ہونا ضروری ہے کارپورل کانسٹیبل بی پی ای سیون اس کی اگر ہم بات کریں تو اس کے سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں فائی فینڈرڈ اینڈ فیفٹی ایٹ ویکنسیز اس میں آپ لوگوں کے پاس اگر میٹرک کی تعلیم ہے یا اس کے مساوی کوئی بھی ریلیٹڈ ہے تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سال سے تیس سال تک ایج کی رکارمیٹ ہے آگے جی کارپورل ڈریور اس کا بھی سکیل جو ہے وہ سیم ہے سوری اس کا سکیل فائیف ہے اس کا سکیل ساتھ تھا اس کا سکیل فائیف ہے اور اس میں آپ کی بارہ سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں اس میں آپ لوگوں کے پاس میٹرک ال ٹی وی یا ایچ ٹی وی کا لسانس اریجنل ہونا ضروری ہے اٹھارہ سال سے تیس سال تک آپ لوگوں کی ایج ہونی ضروری ہے آگے جی آ جاتی ہیں سیویلین سیٹس جو کہ یونی فارم سیٹس نہیں ہیں اس میں پہلی سیٹ آ جاتی ہے اسسٹنٹ اسسٹنٹ کا بی پی ایس فائیف ہے اور اسسٹنٹ کے لیے تین سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں اس میں آپ لوگوں کے پاس گرجویشن کی تعلیم اور کم سے کم آپ لوگوں کے جو ہے اس میں ڈپلومہ سکس منت کا ہونا ضروری ہے آگے جی اور اٹھارہ سال سے تیس سال تک ایج کی رکارمنٹ رکھے گئی ہے یاد رہیں کہ اسسٹنٹ کے لیے آپ لوگوں کی جو ٹائپنگ سپیٹ ہے وہ اسی جو ہے نا پر ورڈ مینو یہ جو کمپیوٹر کے لیٹڈ ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں دو سیٹس اناؤس کییں گے ایک پنجاب کی پلوچستان کی انٹرمیڈیٹ اور سکس منت کا آپ لوگوں کے پاس ڈپلومہ ہونا ضروری ہے اٹھارہ سال سے تیس سال تک آپ لوگوں کی ایج ہے اس کی جو ہے ٹوٹل چار سیٹ ہیں میٹر کی تعلیم ہونے چاہیے تیس ورڈ پر منٹ آپ لوگوں کی ٹائپنگ سپیٹ اور سکس منت کا ڈپلومہ ہونا ضروری ہے اٹھارہ سال سے تیس سال کل آپ لوگوں کی ایج ہے آگے جی یہ چیزیں اس کے بعد ہم اگر بات کریں اسی سیویلین نرسنگ اسسٹنٹ آ جاتا ہے اس کا بھی سکیل سیون ہے ٹوٹل ایک سیٹ ناؤس کی کی ہے اس میں آپ لوگوں کی جو ایج کی رکارمنٹ ہے نرسنگ آپ لوگوں کے پاس ڈپلومہ ہونا ضروری ہے آگے جی ہم بات کرتے ہیں نمبر ٹین پہ آٹو الیکٹریشن کی جسم کا سکیل ہے جی بی پی ایس فائیف جو کہ گوادر جو اس کی ویکنسی اڈاؤنس کی گئی اٹھارہ سال سے تیس سال تک ایج ہونے چاہیے میٹر کی تعلیم آپ لوگوں کے پاس ہونا ضروری ہے آگے جی ڈیفرنٹ اس میں آ جاتی ہیں وہیکل اٹنڈاڈ کارپرنٹر نیب کاسد بغرچی خاکروب اس میں الیکٹریکل وہیکل کلینک اس میں تمام آگے جو بقاعدہ سیڈز ہوتی ہیں یہ انانس کی جاتی ہے یہ جو ٹوٹل اگر سیڈز کے حوالے سے ہم بات کریں تو سات سو سنتازیس جو انہوں نے افیشل بتائی تھی وہ ہی انانس کی گئی ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے اگاہ کیا ہے اگر جسمانی میار کے حوالے سے بات کریں جو کہ یونی فارم سیڈز ہیں اے ایس آئی کارپورل اور کارپورل ڈریور مرد امیدوار کے لیے پانچ فوٹ چھیں انچ ہائٹ ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ آپ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے اور تین تیس ساڑھے چونتیس آپ لوگوں کی جو ہے چیسٹ ہونی چاہیے اور خواتین کے لیے جو ہے پانچ فوٹ اور دو انچ ہائٹ ہونا ضروری ہے اور یہ مست ہے اس کے علاوہ آپ لوگ اپلائی نہیں اور درخواست جمع کرانے کا طریقہ کاری ہے کہ جو بھی کارڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اوفیشیل ویب سائٹ جوائن ایس ایف کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اشتہار آنے کے پندرہ دن بعد آپ لوگوں کا جو ہے ریجسٹیشن کا پراسز کلوس کر دیا جائے گا پندرہ دن بعد تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں مزید انسٹرکشن آپ لوگ پڑ سکتے ہیں آپ لوگوں کی سکرین پہ ہیں اور اب جی ہم بات کرتے ہیں آن لائن اپلائی کے حوالے سے ڈیر اسٹورنٹس آپ لوگوں کو ملوم ہے کہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تاکہ ویب سائٹ کو اپ ڈیٹ کیا جارے وہاں پہ پانچ دن اور سامتنگ دیا جارے جس طرح آپ لوگوں کو سکرین شارٹ میں سکرین پہ آپ نہیں دکھا سکتا ہوں جب بھی ابھی آپ اوپن کریں گے ویب سائٹ تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا ہی انٹرفیرنس آئے گا تو ڈیر فرینڈ انشاءاللہ جو ہے جو ہم منڈے تک آپ لوگوں کا اوفیشیل طور پر اپلائی ہو جائے گا اب بھی وی کنسیرز کی انانوسمنٹ ہو چکی ہے اپنا مائنڈ بنائیں اپنی پریپیشن کریں تاکہ آپ لوگوں کو تمام چیزیں اچھے طریقے سے سمجھائیں ویٹس ایپ گروپ آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں اگر ریٹن ٹیسٹ کی پریپیشن آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپیشن میں پروائیڈ کر دیے جائیں گے مزید کوئی کوسچن ہے آپ کمنٹ میں کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہاں پر آنسر دیے جائیں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات